موسیقی ہلو دوستو اسلام علیکم ہمیشہ کی طرح آپ لوگ کے خاندوں تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو دوستو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ٹویٹر کے ایک نئی سیریس کو سٹارٹ کیا ہوئے تو آج کے اس ویڈیو میں بھی میں آپ لوگ کو ٹویٹر کے بارے میں بتاؤں گا بیسکلی آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے ٹویٹر ایکاؤن پہ کسی بھی پرسن کسی بھی ایکاؤن کو کیسے بلاک کر سکتے ہیں اور آپ پھر اس کو کیسے ان بلاک کر سکتے ہیں دوستو سم ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا ہو کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی ایکاؤن کو یوز کر کے آپ لوگ کے ٹویٹر پہ آپ لوگ کو ٹویٹ بھی کر سکتا ہے آپ لوگ کو یہاں پہ ری ٹویٹ وغیرہ لائکس وغیرہ بھی دے سکتا ہے جس کو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی بندہ جو آپ کو تنگ کرے آپ کو ٹویٹر پر میسج کرے آپ لوگ اس سے چٹکارہ حاصل کرنے کے لئے اس پرسن اور اس سکاؤن کو آسانی کے ساتھ بلاگ بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ ان بلاگ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ٹائم کو ضائع کیا بغیر چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ہا دوستو مجھے کہتے ہیں محمد ابزل اور آپ دیکھ رہے سائم سٹوڈیو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ویب براوزر کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے ٹویٹر لاغین یا ٹویٹر ڈاٹ کام جیسی ہے آپ لوگ اس پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو اس انٹرپیس پہ آپ لوگ کو دو آپشن ملتے ہیں لاغین پہ اور سائن اپ پہ اگر آپ لوگ کو پتہ نہیں کہ آپ لوگ ٹویٹر پہ کیسے سائن اپ کر سکتے تو اس کے بارے میں میں نے پہلے سے ویڈیو کو بنا کر رہا ہوئے اس طریقے اس ویڈیو کو پالو کر کے آپ لوگ اپنے ٹویٹر پہ اپنی نیو ایک آنڈ کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس پہلے سے ایک آنڈ بنا ہوا ہے تو میں لاغین پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا یوزر نیم اور یہاں پہ اپنا پاسوارڈ ٹائپ کر کے یہاں پہ لاغین پہ کلک کروں تو چلے میں نے اپنا یوزر نیم یہاں پہ ٹائپ کیا کر دیتا ہو اب جیسی ہی آپ لوگ کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ آپ لوگ کا ٹویٹر پہ آپ لوگ کا ایکاؤنٹ لاغن ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ کو آپ کا ٹائم لائن ملتا ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پیس بک پہ ملتا ہے اب پار اگزمپل یہاں پہ کسی بھی پرسن کو بھی میں بلاگ کرنا چاہوں پار اگزمپل یہاں پہ میرے سائم سٹوڈیو کو اپیشل ایکاؤنٹ ہے اب اگر میں اس کو یہاں سے بلاک کرنا چاہو تو میں کیسے اس کو بلاک کروں گا یہاں پہ آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ یہاں سے بلاک کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اور یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سائم سٹوڈیو کا اپیشل سائٹ ہے آپ لوگ اس کو پالو کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ پالو پہ بٹن کریں تو پالو کریں گے اب جیسی ہی آپ لوگ اس ایکاؤنٹ پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو پالو بٹن کے رائٹ سائٹ پہ آپ لوگ کو تین ورٹیکل یعنی تری ورٹیکل ڈاٹرٹ ملے گئے جیسی ہی آپ لوگ اس پہ کلک کر دیتے ہیں اور نیچے یہاں پہ آپ لوگ کو کچھ آپشن ملتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ کو ٹوٹ ٹو ایڈ اور ریموو پراملسٹ اور میوٹ اور بلاک اور ریپورٹ کا آپشن ملتا ہے اب اس ویڈیو میں ہم بلاک کے بارے میں بتانے والے ہیں تو جیسی آپ لوگ یہاں پہ بلاک پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ اس کو آسانی جیسی آپ لوگ بلاک پہ کلک کریں گے جیسے میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک پاپ اپ سا وینڈو یہاں پہ سامنے آتا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سائم سٹوڈیو ویل نو لانگر بی ایبل تو پالو آر میسیج یو اور آپ کو پالو بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو میسیج بھی نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو اس کا نوٹیفکیشن بھی نہیں ملے گا اگر آپ لوگ اس کو بلاک کرنا چاہتے تو آپ لوگ انہیں بلاک پہ کلک کرنا ہے چلی میں اس کو کینسل کر کے یہاں سے میں دوسری جگہ سے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس کے ٹائم لائن پہ آنا نہیں چاہتے اور آپ لوگ اس کو بلاک کرنا چاہتے تو بھی آپ لوگ کر سکتے ایک تو آپ لوگ یہاں پہ اس کے یوزر نیم کو ٹائپ کیجئے اٹریٹ ٹائل دیجئے اور یہاں پہ اس کا یوزر نیم ٹائپ کیجئے تو جو بھی یوزر نیم آپ لوگ یہاں پہ ٹائپ کریں گے تو ایک آن یہاں پہ اوپن ہوتا ہے آپ لوگ وہاں سے بھی تارکلی بلاگ کر سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ پار ایزمپل ہوم پہ یعنی اپنے ٹائم لائن پہ ہو اور آپ لوگ اس کو بلاگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو کیسے بلاگ کریں گے اب پار ایزمپل یہ میرا ٹائم لائن ہے اب یہاں سے میں اس کو بلاک کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائم سٹوڈیو کا جو بھی پوسٹ ہے آپ لوگ کو یہاں پہ آپ کے ٹائم لائن پہ مل رہا ہے جیسی ہی آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو مور کا اپشن ملتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسی آپ مور پہ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ بھی آپ لوگ کو یہاں پہ بلاک کا اپشن ملتا ہے میوٹ کا اپشن ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بلاک کا اپشن بھی ملتا ہے تو چلی میں جیسی ہی میں بلاک پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دوبارہ ہمیں یہ پاپ اپ سائی وینڈو یہاں پہ آتا ہے اب چلی میں بلاک پہ کلک کر دیتا ہوں اور جیسی ہی میں بلاک پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سائیم سٹوڈیو has been blocked اب یہاں پہ آپ لوگ دیستے ہیں کہ ہمیں نوٹیفکیشن اوپر آ چکا ہے کہ یہ ہمارے ٹائم لینڈ سے سائم سٹوڈیو بلاگ ہو چکا ہے اور اب یہاں پہ کوئی بھی پوسٹ نہیں ملے گا سائم سٹوڈیو کا تو دوستو اسی طریقے سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ اپنے ایک آنٹ پہ کسی بھی یعنی ٹویٹر ایک آنٹ پہ کسی بھی ایک آنٹ کو کسی بھی پرسن کو کسی بھی ارگنائزیشن کے ٹویٹر ایک آنٹ کو آپ لوگ آسانی کے ساتھ بلاگ کر سکتے ہو تو دوستو یہ ہوتی بات ہے کہ ہم کسی بھی ایک آنٹ کو کیسے بلاگ کر دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ ہم اس ایک آنٹ کی ضرورت پڑھنے پہ کیسے کسی بھی پرسن کو ان بلاگ کریں گے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی آپ لوگ نے رائٹ کارنر پہ آپ لوگ کو یہاں پہ ٹویٹر کے لپ سائٹ پہ آپ لوگ پروپائل اینڈ سٹنگ کا آپشن ملتا ہے جیسی ہی آپ لوگ اس پہ کرسر کو لے یہاں ہے کہتے ہیں آپ لوگ اس پہ کلک کیجئے اور اب آپ لوگ اس پہ آپ لوگ پر سٹنگ پائیویسی پہ آپ لوگ کلک کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ نے نیچے صور ڈاؤنک کر کے اپ لوگی ھ reporter کے نیچے اکاUNT پرا مویل ای میل نوٹی %. نیچے سکرڑ ڈاؤن کر کے آپ لوگ کو Mute کاونٹ آہ میوٹی آگ گ references ملتا ہے تو آپ لوگ flawless لی بلاک account پہ کلک کرنا ہے اور جیسی ہی لی بلاک account پہ کلڈ کر دیتےщее پہ آپ لوگ آپ کا list ملتا ہے کہ جو بھی جو بھی عیک آوند جو بھی person جس تھی person کو آپ لوگ فرمیاتل ہے بلا گیا ہو تو آپ لوگ وہاں پہ اس list پہ plung ملے گا اب جیسی ہے آپ لوگ سکو بلاک پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ یہ repeat ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو onblick کر سکتے ہیں جیسی ہی میں اس بلک پہ کرسر کھولے کر تو یہاں پہ مجھے آپشن ملتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے اس کو ان بلک کر سکتے ہیں یا تو آپ لوگ اس پہ ڈاریکٹ لیکل کلک کی جن بلک ہوتا ہے یا آپ لوگ اس تری ورٹیکل پہ کلک کیجئے اور یہاں سے بھی آپ لوگ ڈاٹر پہ یہ تری ورٹیکل ڈاٹر پہ کلک کیجئے اور یہاں سے ان بلک پہ کلک کیجئے تو چلی میں ان بلک پہ کلک کر دیتا ہوں اور جیسا ہی میں نے انبل drown block کیا دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ یہ بھی بتاتا چلو کہ جس بھی پرسن جس بھی ایک آونٹ کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ block کیا اب اگر آپ لوگ اس کو دوبورا انبلک کروگے تو یہ آپ لوگ کو دوبارہ پالو کرنا پڑتا ہے یعنی آپ لوگ نے اگر اس ایک آونٹ کو پہلے پالو کیا ہوا تھا اور اب اس نے آپ لوگ نے اس کو block کیا تو یہ جیسی آپ لوگ block کر دیتا ہے اور پھر انبلک کر تو یہ آپ لوگ کے پالو لسٹ میں سے ختم ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگ نے اس کو دوبارہ پالو کرنا پڑتا ہے تو یہ اٹومیٹکلی تو اس میں یہ بات ہے اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں اس سے پہلے میں نے اس کو پالو کیا ہوا تھا تو یہ ہمارے پالو سے یہاں سے پالو اور سے ختم ہو چکا ہے اب میں اس کو یہاں سے بھی پالو کر سکتا ہوں جیسی میں پالو بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس ایک آنٹ کو اوپن کر کے بھی آپ لوگ اس کے پروپائل پہ جا کے اس کے ٹائم لائن کو بھی چک کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ لوگ اس کو پالو کا بٹن ملتا ہے آپ لوگ پالو بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگ نے ہمارے اس ایک آنٹ کو یعنی سائم سرور کے اپیشل ایک آنٹ کو ضرور پالو کرنا ہے کیونکہ میں اس پہ بھی آپ لوگ کو مختلف ٹپس یہاں سے بھی شیئر کر رہا ہوں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو یہ سکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے ٹوٹر ایک آنٹ پہ کسی بھی پرسن کو بلاک اور ان بلاک کر سکتے ہیں امید کرتا ہو کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو سمجھ میں ہوگا ویڈیو کی لائک ضرور کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے بس آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجا اللہ حافظ اور دیکھت رہے سائم سٹوڈیو کو